وہ ٹریچری اب شروع ہوتی حضرت عثبان کی زبانے میں عبداللہ ابن سبا ایک یہودی ہے یمن کا وہ اسلام کا نبادہ اور کر اسلام میں آگیا آگیا مدینہ میں یہاں اس نے اس معاشرے کا خوب تجزیہ کیا یہاں کیا چاہ چیزیں ہیں کون کون سی فورسز ایک پلے ہیں میں کس دختی رکھو چھیڑ سکتا ہوں انہیں محسوس کیا کہ بنو حاشم اور بنو عمیہ کے بڑی پرانی جو ہے چپتلش اور مسابقت ایک طرح کا مقابلہ قریش کے ان دو بڑے گھرانوں کے اندر یہ ان کی ہڈیوں کے اندر ہے اس کو اٹھایا اب عجیب بات اصل میں یہ ہے کہ خلیفہ اول نہ بنو عمیہ میں سے تھے نہ بنو حاشم میں سے بنو حاشم اور بنو عمیہ کا معاملہ تھا قریش تو سمجھے تو قریش جو ہے بڑا قبیلہ تھا اس برے گھرانی یہ تھے بنو عمیہ بنو حاشم حضرت ابو بکر نہ بنو حاشم میں سے تھے نہ بنو مہیہ میں سے تھے بنو تیم میں سے تھے چھوٹا سا قبیرہ تھا حضرت عمر بھی نہ بنو حاشم میں سے تھے نہ بنو مہیہ میں سے تھے بنو عدی میں سے تھے اب یہ حضرت عثمان تھے کہ جو بنو مہیہ میں سے تھے یہاں سے اس نے اٹھائی بات اور ایسی ایسی باتیں شروع کی جو عوام جو ہیں جو پورا رسوک فی العلم حاصل نہیں ہوتا وہ اس کے اندر بہ جاتے ہیں دیکھو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے نبی جو ہیں وہ تو زمین میں دفنے اور عیسیٰ جو ہے آسمان پر بیٹھے ہیں اور عیسیٰ تو دوبارہ آئے گے ہمارے نبی نہیں آئیں گے آئیں گے وہ بھی آئیں گے اور ہر نبی کا ایک وسیع ہوتا ہے محمد کا وسیع علی ہے اسے ہونا چاہیے خلیفہ تو بنو غاشم میں سے ہے باقی جو بھی خلیفہ بنا گاسم ہے ابو بکر غاسم عمر غاسم اب اب جو ہے سب سے بڑا غاسم نے غصاب کہلے ہیں اس کو وہ تو بنو بیہ میں سے عثمان how come کیسے خلافت اس کی اور اس نے اس تک ہاتھ بات بڑھائی ہے کہ حضرت یری تو خدا ہیں اہتار ہیں خدا کا یہ ساری باتیں اس نے پھیلائی اور فتنہ مر پا اور اس کی ایک خاص ٹیکنیک اس نے ایجاد کی سب سے پہلے اس نے جا کر کوفے میں اپنا پرمیران جمعایا حضرت عثمان کے بارے میں تو اپنا بہت ہی ہو تو اپنے رشتہ داروں کو پالتا ہے اس کو کچھ 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 سارے اپنے رشتہ داروں کو دے دیئے ہیں اور انہیں دورت انہیں دیتا ہے یہ کرتا محس اللہ محس اللہ وہاں پہ ذرا کسی نے جو وہاں کے گورنر تھے بات پس کی تو وہاں اپنے ہم خیال چھوڑ کر شام چلا گیا وہاں جا کے وہی بات وہاں ایک گروہ بنا لیا پھر مستر چلا گیا وہاں جا کر وہی بات اب ظاہر بات ہے اس زمانے میں نہ کوئی ٹیلی کمیونکیشن نہ کوئی ٹیلی فون نہ کوئی کوئی تغتار کوئی اطلاعات کا وہاں پہنچنا وغیرہ اس میں یہ ہے کہ وہ فتنہ تو جنگل کی آگ کی طرح بڑھ گیا اس کا معالدہ کرنے گا لیا جو ہے اس میں حضرت معاویہ نے کہا بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہمیں اجازت دیں ہم آ کر کچل دیں ان کو گورنر تھے شاہب کے انہوں نے کہا میں فوجیں لے کر آتا ہوں تو کچل دیتا ہوں حضرت عثمان فرماتے نہیں جب تک یہ کوئی ایسا جرم کر نہ دیں کہ جس پر کیوں وہ گویا کہ زد میں آ جائیں قانون کی زد میں اگر یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں قتل کر دیں پھر ان سے قصاص لے لینا لیکن جب تک یہ قتل کرتے نہیں تو میں کس جرم میں ہی نہیں ماروں عمل بن نعاز کی طرف سے آتا رہا لیکن نہیں بہرحال یہ فتنہ اتنا بڑھا اتنا بڑھا اتنا بڑھا مدینہ میں حضرت علی کہتے رہے آپ ہمیں اجازت دیں ہمیں ختم کریں یہ ایک اللہ دا بات ہے میری کتاب جو ہے شہید مظلوم کا مطالعہ کیجئے آپ اس کی تفصیل میں جانے کے یہ موقع دیں گے یہ کتنی بڑی عظیمت ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑی کمزوری نکھائی ہو میں کہتا ہوں اس سے بڑی عظیمت کوئی نہیں ہو سکتی انہوں نے کہا میں کسی کلمہ گو کا کی جان لینے کو تیار نہیں ہوں جب تک کہ اس کے اوپر کوئی جرم ثابت نہ ہو جائے کلمہ کوئی ہے آپ اندازت کیجئے اس پر اڑے دیں گا ڈٹ جانا یہ تو وہی بات ہے جو حابیل نے کہی تھی اپنے بھائی سے قابیل سے کہ بھائی جانے گر آپ مجھے قطع کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائیں گے تو میں تو اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا آپ کو قطع کرنے کے لیے میں تو چاہتا ہوں کہ آپ اپنے گناہوں کے ساتھ میرے گناہ بھی لے جائیں مجھے قطع کرنے گے تو میرے گناہ جو حسار ہے آپ کے خاتل ہو جائے حضرت عثمان ہزار حام ربا میل کا رقبہ ہے جس کے اوپر کے ان کی حکمت چل رہی ہے اور فوجے ہیں مصر سے اور دمش سے بار بار اجازت مانگ رہے ہیں یہاں حضرت طلحہ حضرت زبیر حضرت علی اجازت مانگ رہے ہیں نہیں جب تک یہ کوئی جرم کر نہ لیں اس وقت پر جب یہ جرم کر لیں گے پھر تم لے نہ اس سے قصاص ہو چنانچہ آخری وقت تک بھی یہ ہوا ہے کہ حضرت علی کے دونوں صاحبزہ دے حضرت حسن حضرت حسین حضرت عثمان کے دروازے پر کھڑے پہرہ دے رہے تھے عبداللہ ابن زبیر پہرہ دے رہے تھے لیکن وہ جو بلوائی تھے وہ پچھلے پچھوارے سے کہیں جیمار پھلانگے جائے ہیں انہوں نے